ہیلو دوستو میں ادھر اگر آپ سبی کا پھر سے شواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل پر دوستو آج آپ کے لیے ہم خاص کچھ پرسن لے کر رہے ہیں جو ایچ ایسی نے لاشٹ ایک جام میں جو ہندی کے پرسن آئے ہیں انہوں میں سے کچھ پرسن آپ کے لیے لے کر رہے ہیں اور جو ہمارا لکش ہے آنے والی پانچ چھے ویڈیو میں میں آپ کی جتنے بھی سارے ہندی کے پرسن پوچھے گئے ہیں ایچ ایسی ایک جام میں وہ سارے کور کرا دوں گا اس کا یہ پارٹ ون ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایچ ایسی کہاں کہاں سے پرسن پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں رہے گی ماتر آٹھ سے نو منٹ کی ویڈیو رہے گی اور کمپلیٹ کرا دوں گا اس میں آپ کے بیس پرسن یعنی دو تین ایک جام کے جو آپ کے دو تین سپٹ کے تو اسی میں کمپلیٹ ہو جائیں گے ایسی دیرے دیرے پانچ ہے ویڈیو میں میں آپ کی پوری ہنڈی کمپلیٹ کرا دوں گا جو پرسن ایچ ایسی نے پوچھے ہیں آج تک ان کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلا پرسن ہے چیک کر لیں نا کتنا آپ کا سکور ہے کتنے پرسن آپ کے ٹھیک ہے تو پرسن یہ ہے پوچھا گیا کہ کپڑے کا پریعاوچی سبد لکھئے تو آپسن بلکل یہی ہے سامنے کپڑے کا پریعاوچی سبد بتائیں مان وال چیز یا وستر تو اس کا جو رائی ٹانسور مانا ہے ایچ ایسی نے کپڑے کا جو پریعاوچی سبد ہے تو ڈ اوپسن بلکل صحیح انسور ہے وستر کپڑے کا پریعاوچی ہے تو دھیان رکھنا بھئی ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرسن نمبر دو کا انسور دیں گرب سبد کا ارث لکھئے جی ہاں گرب سبد کا ارث لکھئے گریما ہے ابھی ہے ابھیمان ہے یا پرینام ہے تو دیکھو اوپسن بھی وہی ہے پریسن کی لینگویج بھی وہی ہے اور وہی پریسن ہے جو اچ ایسی نے آج تک پوچھے ہندی کے پریسن اس میں آپ کے دو سپٹ کے جو ایکجام ہوئے ہیں یعنی کہ میں بات کروں پھروری مارچ مہینے میں جو آپ کے اچ ایسی نے ایکجام لیا ہے آن لائن جو ایکجام ہوئے تھے وہاں سے ہم نے اس ڈاٹا کو اٹھایا ہے دھیرے دھیرے دوہجار پندرہ سولہ ستر اٹھارہ انیس بیس تک ہم کمپلیٹ کر دیں گے لکشہ ہمارا یہی ہے کہ آپ کے پانچ سے چھے ویڈیو میں ہری جو آپ کی ہریانہ کے ایکجام میں ہندیا یہ وہ کمپلیٹ کرا دوں گا تو گرب سبد کا جو ارث لکھئے اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا تو سی اوپسن بلکل صحیح ہے ابھیمان ہے تو سی بلکل صحیح آنسور ہے اگلا پریسن دیکھتے ہیں ہر کسی کے اچھا آگے بڑھنے کی ہوتی ہے تو ریکھانکیت سبد کا ارث لکھئے تو اس میں جو ریکھانکیت ارث ہے وہ ہے آپ کا اچھا تو اچھا کا آپ کو سبد بتانا تو اس کا اور ارث کیا ہو سکتا ہے یہ پوچھا بھئے اچھا کا ٹھیک ہے تو چہا منوول مان سکھم تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا اے اوپسن بلکل صحیح ہے چہا ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا بھئی اگلا پریسن دیکھتے ہیں پریسن نمبر چیار کا آنسور دیں چطور کا ویلوم سبد بتائیں چطور کا ویلوم سبد بتائیں مورخ مجبوری سادھرن یا سمپن تو جلدی سے آنسور دیں چطور کا جو ویلوم سبد ہے اور اس کا جو رائٹ آنسور ہے اے اوپسن بلکل صحیح ہے ویلوم مطلب کہ اس کا اُلٹا بتانا ہے مورخ جی ہاں اے اوپسن بلکل صحیح آنسور ہے اگلا پریسن دیکھتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا اس محابرے کا ارث سمجھائیے محابرے آتے ہیں پریاباچی آتے ہیں کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن ڈاٹا میں وہ لے کر آئے ہوں جو پوچھا گیا آج تک انت بھلا تو سب بھلا اس محابرے کا ارث سمجھائیے انت میں سب ٹھیک ہوتا ہے انت ہی سب کچھ ہے انت ٹھیک ہوا تو سب ٹھیک ہے انت نہیں تو کچھ نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا انت ٹھیک ہوا تو سب ٹھیک ہے سی اوپسن بلکل صحیح آنسور ہے دھیان رکھنا وہی ٹھیک ہے ہو سکتا پھر سے یہ پرسن پوچھ لے جائے کیونکہ اچھے سی بار بار پرانا پوچھتا ہے خاص کر ہندی اور ہریان جی کے زیادہ تقریبا پرانی آتی ہے یعنی کی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تو اگلا پرسن دیکھیں اندھا کیا جانے بسند کی بہار اس محابرے کا ارث سمجھائیے ایک اندھا آدمی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایک اندھا اندھا آدمی رنگ نہیں پہچان سکتا ایک اندھا آدمی اپنے ہی مارک پر چلتا ہے من کے اندھاکار کے کارن کسی میں اچھائی دیکھنا تو جلدی سے آنسور دیں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا بھائی بلکل سی اوپسن بلکل صحیح ہے ایک اندھا آدمی اپنے ہی مارک پر چلتا ہے اندھا کیا جانے بسند کی بار تو سی اوپسن بلکل صحیح ہے دیکھو یہاں سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ بھائی آپ کی تیاری فلال میں کیسی ہے جو نئے ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں بیٹیاں کا ایک وچن ہے بیٹیاں کا ایک وچن ہے بیٹیاں بیٹی بیٹ بہی تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے میرے حساب سے سبھی کا بلکل صحیح آنسور ہونا چاہیے بیٹی تو بیٹیاں کا ایک وچن کیا ہے بیٹی ہے تو الٹا بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرسن نمبر آٹھ کا آنسور دیں اور آپسن آپ کے پاس میں ہے بلکل چار آپسن آپ کے پاس میں ہے گھوڑا کا بہو وچن گھوڑا کا بہو وچن گھوڑے گھوڑا گھوڑی گھوڑ تو گھوڑا کا بہو وچن ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے گھوڑے تو گھوڑا کا بہو وچن کیا ہے گھوڑے اے اپسن بلکل صحیح آنسور ہے ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرسن نمبر نوک آنسور دیں روٹی کے لئے ہر کوئی کام کرتا ہے ریکھانکی سبد کا بہوچن لکھئے تو ریکھانکی سبد کون سا اس میں روٹی ہے ایسے ملے گا آپ کوئی مارک ہوا ٹھیک ہے ایک جام میں تو اس کا بہوچن بتانا آپ کا روٹی روٹی روٹیاں روٹی تو جلدی شیح آنسور دیں تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے سی اپسن بلکل صحیح ہے روٹیاں بلکل ٹھیک رہے گا پرسن نمبر دس دیکھتے ہیں ندی کے تٹھ پر کئی گام بستے ہیں ندی کا بہوچن سبد لکھئے ندی کے تٹھ پر کئی گام بستے ہیں ندی کا بہوچن سبد لکھئے ندی ناڈی ناگڈا ندیاں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا ندیاں دی اپسن بلکل صحیح آنسور ہے اگلا پرسند دیکھتے ہیں نیملکت وکلپو میں شید دیئے گئے سبد کا پریعاوچی سبد چنئے پریعاوچی سبد کونسا آپ کا ارنیا کا اس کا پریعاوچی سبد بتانا بھئی آپ کو اس کا پریعاوچی سبد کونسا ہے ون ہے اس تری ہے راتری ہے محل ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا اے اپسن بلکل صحیح ہے ارنیا کا جو پریعاوچی سبد ہے ون ہے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں میں تو وہ دکھا رہا ہوں جو اچیسی نے پوچھا ہے آج تک اگلا پرسند دیکھتے ہیں پرسند نمبر بار ہے دیکھیں اور جلدی سے آنسور دیں نیملکت وکلپو میں شید دیئے گئے سبدوں کا پریعاوچی سبد چنئے اوچک کا پریعاوچی سبد بتانا ہے سکل سرہ روپ سہسا کرمک تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا سی اپسن بلکل صحیح ہے سہسا تو سی اپسن بلکل صحیح ہے سی بلکل رائٹ آنسور ہے اس کا اگلا پرسند دیکھتے ہیں پرسند نمبر تیرہ کانسور دیں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں جو نئے ساتھیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو پرانے ساتھیں ہیں جنہوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب کیا وہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کر دیں سبھی گروپ میں اور یہ ویڈیو آپ کو سبھی کو دیکھنی آنے والی جو بھی ویڈیو وہ بھی دیکھنی اگر اس ویڈیو کا مجھے اچھا ریسپونس ملا تو اس سیریز کو میں آگے بڑھاؤں گا ورنہ یہیں بند کر دوں گا نم لکھت وکلپ میں سے دیئے گئے سبدوں کا پریہ باچی سبد چنیے تو اندر کا پریہ باچی سبد بتانا ہے جھس ہے کانن ہے سروپتی ہے نلین ہے تو اندر کا بھائی پریہ باچی سبد بتائیں ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا اے اپسن بلکل صحیح ہے جھس تو پریہ باچی سبد کیا ہے جھس ہے ٹھیک ہے اگلا پریسن دیکھتے ہیں پریسن نمبر چودہ کانن سوردیں جلدی سیان سوردیں نم لکھت وکلپ میں نیچے دیئے سبدوں کا ویپریت سبد چنیے گتی مان کا ویپریت بتانا آپ کو ٹھیک ہے گتی مان کا ویپریت ہے گتی ہین اگتیوان سگتیوان یا گتی ہینتا تو جلدی سیان سوردیں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا گتی ہین اے اپسن بلکل صحیح ہے ویپریت کیا رہے گا گتی وان کا گتی ہین ٹھیک ہے اگلا پریسن دیکھتے ہیں پریسن نمبر پندھر ہے کانن سوردیں نیچے دیئے گئے محابرے کا اوچت ارث سمجھائیے گاغر میں ساگر بھرنا ایمپورٹنٹ بھائی گاغر میں ساگر بھرنا یہ محابرہ ہے اور اس کا ارث بتائیں اوصر کا لاغ اٹھانا وشترط بات کو سنچپت میں کہنا سنچپت بات کو وشترط میں کہنا اور سنکٹ کی استطیتی میں ہونا تو جلدی شانسوردیں اور اس کا جو رائیٹ آنسور رہے گا جو لمبی بات مطلب کی جو وشترط بات ہے سنچپت میں کہنا تو اس کا جو بھی اپسن بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اگلا پریسن دیکھتے ہیں پریسن نمبر سولے دیکھ لیتے ہیں اور جلدی شانسوردیں نیچے دیئے گئے محابرے کا اچت ارث سنیے یا سمجھائیے ٹھیک ہے خسامدی ٹٹو کا ارث بتانا اس محابرے کا ارث بتانا خسامدی ٹٹو ہے اور اس کا ارث بتائیں ٹھیک ہے بیمار ہونا نشٹ ہونا مہ دیکھی کرنا یا من میں ڈرتے ہوئے بھی اوپر سے دکھاوٹی کرنا ٹھیک ہے تو جلدی شانسوردیں اس کا خسامدی ٹٹو کا جو محابرے کا ارث ہے سی اپسن بلکل صحیح ہے موہ دیکھی کرنا ٹھیک ہے موہ دیکھی کرنا اور آپ یہ کہیں گے سار یہ پرسن کب آئے ہیں تو بھائی جو حالی میں ایک جام ہوئے ہیں فروری مارچ مہینے میں دو جار بیس میں وہاں سے میں نے یہ ڈاٹا اٹھایا ہے دھیرے دھیرے کمپلیٹ کر دوں گا آگے آپ کی مرضی اگر رسپنس اچھا ملتا ہے تو اس سیریز کو آگے جرور بڑھائیں گے اگلہ پرسن دیکھتے ہیں نیملکت وکلپ موشے دیئے گئے سب دو کا ایک وچن ایک وچن روپ چنیئے تو بھائی آپ کو آنسور دکھی گیا تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے گا جو گو ہے اس کا ایک وچن پوچھا گیا ہے تو گو آئے گا بھائی اس کا ٹھیک ہے تو یہ اس کا صحیح ہے اور اس کا پوچھا گیا تو ایک وچن روپ چنیئے ٹھیک ہے یہ تو بہو اچن ہے تو ایک وچن یہ ہے بھائی ٹھیک گایا نہیں آئے گا بھائی پہلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی پوچھا گیا ہے اگلہ پرسن دیکھتے ہیں پرسن نمبر 18 ماتا کا بہو اچن روپ بتائیں ماتا کا بہو اچن روپ بتائیں ماتا سری ماتا ماتاؤں وکل بی اور سی دونوں صحیح ہے تو اس کا جو right آنسور رہے گا بھائی بی اور سی دونوں ہی صحیح ہے تو یہ d option رہے گا ماتاؤں بھی مل سکتا ہے اور ماتائیں بھی مل سکتا ہے تو یہ دھیان رکھنا بھائی ایسے ہی پوچھا گیا ہے تو ٹھیک ہے تو اگلا پرسن دیکھتے ہیں اگلے پرسن کا آنسور دیں یوب کا بہو اچن روپ بتائیں یوب یوب یا یوب دو بار ریپیٹ ہو گیا یوب جن یا یوب تو کوئی دککت نہیں ہے اس کا جو آنسور رہے گا اے اور بھی دونوں ہی صحیح ہے ٹھیک ہے کئی وار ایسا ہو جاتا ہے میں بھی آ جاتے ہیں تو سبھی کو نمبر ملتے اے اور ب کے حساب سے ایسا ہریان پولیس کے ایک جام میں ہوا تھا چار اپسن تھے اس میں سے کسی کا کوئی بھی میچ نہیں ہو رہا تھا تو مطلب کہ اچھے سبھی کو اس کے نمبر دیئے تھے تو میں یہ سمجھانا آتی ہیں اسے شیئر کر دیں سبھی گروپ میں اور آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ آپ سبھی کا بہت دھنیا